والیکم اسلام میرے پیاروں السلام علیکم سر السلام علیکم سر سر کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ رب تعالیٰ کا احسان ہے سر کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر ہے آپ آواز پہنچ رہی ہے سب کو کال والے لیکچر آپ لوگوں نے نور کر لیے میں نے ساتھ ساتھی کر لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاروں آج ہم نے اپنے چیپٹر ٹو کائنا میٹکس کا نیا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے کل ہم نے ویکٹر اور سکیلر کے بارے میں پڑھا تھا اس کی ویڈیو آپوں کے ساتھ میں نے رات کو شیئر کر لی تھی آج ہمارا جو پہلی ڈیفنیشن ہے جو ہم نے کرنی ہے اور اس کے بعد بڑی مین ٹرمز کی طرف جائیں گے وہ ہمارے پاس ہیں سب سے پہلے ہے دیٹ ایس پوزیشن پوزیشن کیا ہے اس کو میں ایسے اگر ڈیفائن کروں پہلے میں ڈیفنیشن کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو سمجھاتا ہوں location of a point of a point or object with respect to some reference پوائنٹ ریفرنس پوائنٹ کو ہم آریجن بھی کہہ سکتے ہیں اس کارڈ اس پوزیشن یہ میں نے ڈیفنیشن لکھ دی دیکھیں میرے پیاروں میں کلاس روم میں انٹر ہوتا ہوں کلاس روم میں انٹر ہونے کے بعد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں باہر مجھے اچانک یاد آتا ہے کہ کلاس روم میں ایک لڑکا بیٹھا ہے احمد میں نے اس سے مجھے کوئی کام ہے میں نے اس سے بلوانا ہے میں باہر جا کر کسی اور سٹوڈنٹ کو یا کسی اور دوست کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں نائنٹھ میں نائنٹھ کا چلیں سیکشن اے کر لیتا ہوں نائنٹھ اے میں آپ جائیں نائنٹھ اے میں جا کر اگر آپ کلاس روم کے جو دروازہ ہے اس کے ساتھ جو تیسرا سٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا فرسٹ رو میں اس کو اس کا نام احمد ہے اس کو بلا کے لئے تو میں نے کیا کہا کہ نائنٹھ اے کر دروازے کے ساتھ جو تھرڈ سٹوڈنٹ بیٹھا ہے فرسٹ رو میں تو میں نے ان کو سمجھا دیا کہ دروازہ ہمارا کیا ہے ریفرنس پوائنٹ ہے آریجن ہے اس کے ساتھ فرسٹ رو میں دروازے کے ساتھ قریب یعنی دوسری دیوار سے نہیں ہم نے دیکھنا ہم نے قریب سے دیکھنا ہے دروازے کے قریب دیکھنا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو تیسرا سٹوڈنٹ ہے وہ احمد ہے احمد کو بلا کے لائیں تو اب میں نے دروازے کے ریفرنس سے احمد کی لوکیشن بتا دی اور اس کو فیزیس کی ٹرم میں لوکیشن کی بجائے کیا لفظ بولیں گے اس آبجیکٹ کی احمد کی پوزیشن بولیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے پوزیشن تو پوزیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پوزیشن ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کی لوکیشن بتانا لیکن کسی اور پوائنٹ کے کسی اور آبجیکٹ کے کسی اور لوکیشن کے لحاؤ کے ریفرنس کے لحاؤ سے جیسے آپ لوگ اپنے گھر میں کسی کو ایڈریس بتا رہے ہیں تو آپ اسے کیا کہیں گے ٹیلی فون پر آپ اس کو ایڈریس بتا رہے ہیں آپ کہیں گے سٹریٹ ففٹی وان میں آپ آئیں صحیح ہے اس میں رائٹ سائٹ پر جو چوتھا گھر ہے وہ میرا ہے تو جب وہ ادھر سے آئے گا ٹھیک ہے آپ کہیں گے مرکز سے آئیں گے سٹریٹ کے سٹارٹ سے رائٹ سائٹ پر جو میرا گھر ہوگا چوتھا گھر ہوگا وہ میرا گھر ہے صحیح ہے تو آپ نے سٹریٹ کا سٹارٹ کیا کہہ دیا ریفرنس پوائنٹ کہہ دیا اور چوتھے گھر میں وہ بندہ آ کر آرام سے آپ کے گھر کی بیل دے گا صحیح ہے تو یہاں پر کیا مطلب ہے ہمارے پاس کہ location of a point our object with respect to some reference point reference point کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں origin بھی کہہ سکتے ہیں is called its position تو یہ ہمارے پاس position ہے ایک اور طریقہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کی جیسے بک میں ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے this is your house اور یہاں پر آپ کا سکول ہے صحیح ہے جو آپ کی بک میں ہے reference میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں this is your house and this is your school صحیح رستہ اور بھی ہیں ڈھیر سارے رستے میں مثلا میں یہ بناوں یہ بنا رہے روڈ کے لیے یہ ایسے روڈ ہے ایک سیڈی روڈ بھی جا رہی ہے ایسے اس طرح سے اور روڈز بھی ہیں یہاں پر بھی روڈز ہیں آپ کے گھر کے لیفٹ سائیڈ پر بھی ایسے ہیں روڈز وغیرہ رستے میں اور گھر بھی ہیں تو آپ نے میپ پر میپ پر ایسے گوگل میپ اوپر اپنی location بتانی ہے تو وہ سیدھی آپ کیسے بتائیں گے you can represent it with an arrow آپ کہیں گے کہ میرے گھر سے اس arrow کی direction میں school اتنی location پر ہے تو آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کا کیا ہے آپ کا جو house ہے وہ آپ کا reference point ہے اور یہ جو arrow ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے آپ کی school کی direction اور location بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ example آپ نے اپنی book سے بھی read کر لینی ہے میں ابھی آپ لوگوں کو unmute کرتا ہوں میرے بیٹا اور کوئی question ہو تو وہ میرے سے پوچھ لیں پھر ہم نہیں تو اگلی definition کی طرف جاتے ہیں distance اور displacement کی please wait کہ ابھی میں آپ لوگوں کو allow کروں جی میرے پیاروں سر یہ چپٹر کونس ہے سر یہ دوبارہ سمجھا ہے یہ تیسرا دوسرے چپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں آپ نے آج پہلی کفہ کلاس لے رہا ہے میرے بیٹا یہ سر شاباش سر تعلیم ہونے چاہیے نہیں سر بات نہیں جی سر جی سر جن سر ریفرنس ہوتا ہے وہ ملکہ آپ نے جہاں سے جانا ہے وہاں جس location تک آپ نے جانا ہے وہ جو بندہ بندہ ریفرنس ہوگا یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اینی آبجیکٹ اینی آبجیکٹ جس میں آپ نے کسی مسئلہ میں ابھی آپ میری آپ سارے میری بات سنیں آپ میری بات سنیں آئی کاف میرا پیٹا جی اب مسئلہ آپ اپنے گھر میں کسی اور روم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں یار اپنے چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں جائیں وہاں پر جو سینٹر ٹیبل ہے سینٹر ٹیبل اس کے سامنے اس سینٹر ٹیبل کے رائٹ کارنر پر یعنی اس کا مطلب ہے جو لیفٹ کارنر ہے وہ آپ کا کیا ہو گیا ریفرنس پوائنٹ ہو گیا آپ کہیں اس کے رائٹ کارنر پر میرا پین پڑا ہے وہ اٹھا گے لاؤ وہاں پر اور پین بھی پڑے ہوں گے آپ کے بھائی کو پتہ ہے کہ چلیں بلو پین اٹھا آگے لائیں تو وہ بلو کلر کا پین اٹھا آگے لے کر آئے گا اسی طریقے سے آپ جاتے ہیں گھر میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کے کسی ایک کارنر میں فائل پڑی ہے تو آپ گھر میں اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی سے کہتے ہیں کہ یار جائیں ڈرائنگ روم کے دروازے میں جیسے انٹر ہوں گے تو جو کارنر میں کیبنٹ ہے کارنر میں جو کیبنٹ ہے دروازے کے سامنے وہاں پر میری بلو کلر کی فائل پڑی ہے وہ اٹھا آگے لائیں تو جو دروازے ہو گیا آپ کے ڈرائنگ روم کا وہ کیا ہو گا آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہو گیا اس کی مدد سے آپ آگے کسی کی لوکیشن بتا سکتے ہیں آسانی سے جو دوسرے بندے کو بات سمجھ آ جائے اس کو ہم اس کا کیا کہیں گے ریفرنس کہیں گے ریفرنس سر ریفرنس وہی ہوتا ہے جو لوکیشن بتاتا ہے کہ اس جگہ پہ یہ چیز پڑی ہے جس کے جو ایسی چیز ہو جس کی مدد سے ہم آگے کسی چیز کی لوکیشن بتائیں تو دوسرے کو آسانی سے سمجھ آ جائے اوکی سر تینکی سر اب مسئلہ میں کیا کہتا ہوں کہ میں یہ کہہ دوں کہ گھر کے مین گیٹ سے آپ انٹر ہوں گے اور پھر ڈرائنگ روم کے اندر ایک فائل پڑی ہوئے وہ اٹھا لیں اب اس بندے کو یہ کیسے سمجھ جائے گا گیڑ تو بہت باہر ہے اور ڈرائنگ روم پڑ نہیں کہاں پر آپ کے لوکیشن ہوگی تو اس بندے کو آپ نے صحیح لوکیٹ نہیں کیا اس کو ریفرنس صحیح نہیں بتایا ہے یہ ہے چلیں اب ہم آگے بات رہے ہیں جی اب بہت ہی اہم بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں میرے پیاروں بہت ہی اہم ڈسٹینس اور ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ میں کیا ڈیفرنس ہے تو بہت ہی توجہ سے میری بات سمجھنی ہے یہاں پر کوئی پوائنٹ اے ہے یہاں پر کوئی پوائنٹ بی ہے اس پوائنٹ اے سے بی پر پہنچنے کا یہ پوائنٹ اے ہے یہ پوائنٹ بی ہے پوائنٹ اے سے بی پر پہنچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کور پاٹ پر ہوتے ہوئے یہاں پر آئیں صحیح ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اے سے بی ایسے سٹریٹ گئے اب ذرا یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس کرڈ لوکیشن ہے یہ جو گرین والی ہے یہ گرین کلر میں جو ہمارے پاس لوکیشن ہے اس میں آپ یہاں پہ جا رہے ہیں یہ آپ ہیں جو جو دیکھ رہے ہیں پھر یہاں پر پہنچے تو آپ کا ایسے ہاتھ ہو گیا میں تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لوں میں ہاتھ سے آپ کی ڈائریکشن اس وقت آپ کی ڈائریکشن یہ ہے یہاں پر جب پہنچیں گے تو آپ کی ڈائریکشن یہ ہو جائے گی پھر آپ یہاں پر پہنچ گئے تو آپ کی ڈائریکشن اس پوائنٹ بی کی طرف ایسے ہو جائے گی یہاں پر پہنچ گیا تو پھر آپ کی لوکیشن یہ آگیا ٹھیک ہے سوری یہاں پر آپ کی ڈائریکشن یہ ہے تو جس جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں آپ کی جو ڈائریکشن ہے اگر آپ اپنے ہاتھ سیدھا کر کے اس کو بتا رہے ہیں تو ہر لوکیشن پر آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ دوسرے پوائنٹ سے کیا ہے ڈیفرنٹ ہے جبکہ اس لوکیشن میں یہ اے سے بی جو سٹریٹ ایرو سے میں نے ریپریزنٹ کیا ہے اس میں آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ کی جو بھی لوکیشن ہوگی وہ ہر دفعہ کیا ہوگی سیم ہوگی جس مست بی یور سیم لوکیشن جو سٹریٹ پاتھ ہے آپ ایسے سوری یہ سٹریٹ پاتھ ہے آگے پاس یہ آگے پاس کیا ہے سٹریٹ پاتھ ہے اس کی ایک ہی لوکیشن ہے اور دوسرا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اے سے بی یہ جو آپ کرڑ پاتھ کور کر رہے ہیں یہ زیادہ ہے جبکہ یہ جو سٹریٹ پاتھ ہے یہ شاڑ پاتھ ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور لوکیشن اور کوئی رستہ بنا لیں مثلا میں ایسے بنا رہا ہوں کہ ایسے کوئی کرڑ پاتھ ہے گلیوں سے ہوتے ہوئے آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے کسی اور طریقے سے آپ بنا لیں مثلا یہ میں بنا لیتا ہوں ایسے کوئی گلییں ان سے ہوتے ہوئے دوست کے گھر میں اور دوستوں کو ملا کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو سب سے شارڈ پاتھ آئے گا جو آگے پاس سب سے شارڈ پاتھ آئے گا وہ آپ کے پاس وہ ہی ہوگا یہ جو سٹریڈ پاتھ ہے دس سٹریڈ پاتھ مست بھی دس شارٹس پاتھ تو یہ جو کرڈ پاتھ ہوتا ہے کسی بھی باڈی کا جس کی کوئی سپیسفک ڈائریکشن نہیں ہوتی اس میں ہم ڈائریکشن مینشن کرنے کی ابیلٹی نہیں رکھتے کیونکہ وہ ہر جگہ پر ڈیفرنٹ ڈائریکشن بتائے گا اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں ڈسٹنس کہہ دیتے ہیں تو یہ جو گرین ہے یہ ییلو جو ہے یہ جو پنک کلر کا ہے ان کی جو لینگٹ ہوگی ان پاس کی جو لینگٹ ہوگی جن کی کوئی سپیسفک ڈائریکشن نہیں ہے ان کو ہم کیا کہیں گے اے اور بی کا درمیان کا ڈسٹنس کہیں گے اس لینگٹ کو ہم کروڈ لینگٹ کو سپیسفک ڈائریکشن جس کی نہیں اسے ہم ڈسٹنس کہیں گے اور یہ جو ریڈ پاتھ ہے جو شارٹسٹ پاتھ ہے جس کی ایک خاص ڈائریکشن ہے مسئلہ میں ڈائریکشن میپ کے لحاظ سے بتاؤں تو اس کی ڈائریکشن کون سی بن رہی ہے ہمارے پاس ایسٹ ڈائریکشن میں ہمارے پاس یہ ڈسپلیسمنٹ اس کا ہو رہا ہے تو اس شارٹسٹ پاتھ کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں اس شارٹسٹ پاتھ کو ہم دو پوائنٹس کی درمیان والے کو کیا کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں اس کی خاص ڈائریکشن ہوتی ہے جبکہ ڈسٹنس کی کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہے کیونکہ ڈسپلیسمنٹ کی خاص ڈائریکشن ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کی خاص ڈائریکشن ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اسے ویکٹر کونٹی کہیں گے جبکہ جو ڈسٹنس ہے اس کی کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی اسے ہم کیا کہتے ہیں سکیلر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈسٹنس کے کیا ہے ہمارے پاس میں اگر اس ایسے منشن کروں ڈسٹنس ہمارے پاس سکیلر ہے اس کی کوئی سپیسفک ڈائریکشن نہیں ہے اس کا سیمبل کیا ہے ہمارے پاس ایسے ڈسپلیسمنٹ کا سیمبل ڈی ہے کیونکہ ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کوئنٹی ہے بکاز ایٹ ہے سپیسفک ڈائریکشن اس وجہ سے اس کی اوپر ہم ایک ایرو بھی لگا دیتے ہیں اس کے سیمبل کے اوپر اس کے سیمبل کی اوپر ہم ایک ایرو بھی لگا دیتے ہیں تا کہ ہمارے پاس ویکٹر کے سیمبل کی نوٹیشن کلیر ہو سکے اب یہ جو باتیں میرا بیٹا میں نے بتائی ہے اس کو میں ان ورڈز بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس کیا بن جائے گا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ایسے کر لیتے ہیں کہ لکھتے ہیں کیا بھلا گا گا between distance and displacement ایک طرف ہم ڈسٹنس کر لیتے ہیں اور دوسرے طرف ہم ڈسپلیسمنٹ کر لیتے ہیں ادھر میں کر لیتا ہوں ڈسٹینس اور ادھر ہم کر لیتے ہیں ڈسپلیسمنٹ جی میرے پیاروں ڈسٹنس کے ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ڈسٹنس یہ جو کرڑ پاتھ ہوتا ہے اس کی لینگز کو ہم کہتے ہیں لیکن اس میں ہم ڈائریکشن کو سپیسیفائی نہیں کرتے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم اسے سکیلر کہتے ہیں تو ڈسٹنس کو میں ایسے کہہ دیتا ہوں اینی لینگز between two points irrespective of direction ڈائریکشن یعنی ڈائریکشن کو منشن نہیں کرے irrespective of direction is called distance ڈائریکشن ٹھیک ہے کوئی سے بھی دو پوانٹس کے درمیان ایسی لینگز یہ جو ہماری پر power length ہے جس کی کوئی سپیسفک ڈائریکشن نہیں ہوگی جیسے یہ میں نے بتایا کہ یہ آدمی یہاں پر اس کی ڈائریکشن یہ ہے پھر یہاں پر پہنچے اس کی یہ ڈائریکشن چینج ہوگی تھوڑی سی یہاں پر یہ ڈائریکشن سیدھی ہو جاتی ہے ایسے پھر نیچے ہو جاتی ہے پھر یہاں پر اور نیچے ہو جاتی ہے یعنی اس کی کوئی سپیسفک ڈائریکشن نہیں ہر لوکیشن پر اس کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ٹھیک ہے یا ایسی بھی کہہ دیں کہ جب بھی کسی بھی دو پوائنٹس کے درمیان لینگز کو بتانا ہے اور اس میں ڈائریکشن مینشن نہیں کرنی تو وہ بیسیکلی ہم اس کی ڈائریکشن کے بغیر جو دو پوائنٹس کے درمیان لینگز بتا رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسٹنس کہتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ ڈسپلیسمنٹ کے ہے یہ پوائنٹ اے ہے یہ پوائنٹ بی ہے ان دونوں کے درمیان یہ جو سٹریٹ ڈسٹنس ہے جو سب سے چھوٹا ڈسٹنس ہوگا شارٹس ڈسٹنس ہوگا بارڈی کی انیشل پوائنٹ اور فائنل پوائنٹ کے درمیان یہ پوزیشن کا چینج ہے سٹریٹ چینج ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس میں ادھر آ جاتا ہوں سب سے پہلے اس کی ڈائفینیشن دو کرنا ہی ہم نے تو میں ذرے چھوٹا سا لکھ رہا ہوں شارٹس ڈسٹنس 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 یا اس کی دوسری پوزیشن ہم کیسے کرتے ہیں کہ چینج ان پوزیشن آف ڈا باڈی انیشل اور فائنل پوائنٹ جو اس کی لوکیشن ہے وہاں سے وہاں تک اس کا کیسے پوزیشن چینج ہوئی اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں دوسری ڈیفینیشن کی کیا بنتی ہے چینج ان پوزیشن آف باڈی ڈسپلیسمنٹ یہ ہم نے ان دونوں کی ڈیفینیشنز کر لی یہ پہلے پوائنٹس ہمارے پاس آگئے اب ہم دوسرے پوائنٹس کی طرف جاتے ہیں دوسرا کیا ہے وہی جو آپ کو ابھی بتایا ہے میرے پیارے کیا بھلا کہ اس ڈسٹنس میں ہم ڈائریکشن سپیسیفائی نہیں کرتے جبکہ ڈسپلیسمنٹ میں ہمارے پاس اس کی خاص ڈائریکشن ہوتی ہے تو یہی ہے کیا بھلا ڈسٹنس ڈسٹنس کی بارے میں لگ رہا ہوں ڈسپلیسمنٹ ڈائریکشن جبکہ اس کے کیا ہے ہمارے پاس ڈسٹن ڈائریکشن اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جیسے ابھی جو میں نے پیچھے یہ ڈائریکشن بتائی ہے اس میں اے سے بھی تک اس کی ڈائریکشن کیا آ رہی ہے ایسٹ آ رہی ہے ڈائریکشن اسی وجہ سے کیونکہ اس کی ڈائریکشن نہیں ہوتی ڈسٹنس کی اس لیے ہمیں اسے کیا کہتے ہیں ڈسکیلر کونٹیٹی جبکہ ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن ہوتی ہے اس لیے ہم اسے کیا کہہ دیتے ہیں ایٹ ایز ویکٹر کونٹیٹی اب ان کی سیمبل کی ہم بات کرتے ہیں نمبر فور ڈسٹنس کا سیمبل جو ہے وہ ایس ہے ایٹس سیمبل ایس ایس کیپیٹل ایس ٹھیک ہے یہ میں صرف اسے سپیسیفائی کرنے لیے انورٹیڈ کاماز میں لکھ رہا ہوں جبکہ اس کا سیمبل جو ہے ڈسپلیسمنٹ کا سیمبل ایٹس سیمبل ایس ڈی 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 بات ڈسٹنس والی سائٹ پر میرے پاس جگہ نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو کسی اور کلر میں لکھ دیتا ہوں نمبر فائیو اب دونوں کا یہ ڈی فرنس نہیں ہے لیکن سیم بات ہے وہ کیا ہے ڈسٹنس کا سیمبل سوری ڈسٹنس کی ایس ای یونٹ بھی جو ہے سسٹم انٹرنیشنل جو یونٹ ہے وہ میٹر ہے ڈسپلیسمنٹ کی لینگ کی یونٹ کیا ہوتی ہے میٹر ہوتی ہے دونوں کی یونٹ جو ہے میٹر ہے ایس ایسا یونٹ میٹر میٹر اور میٹر کا سیمبل آپ لوگ جانتے ہیں ایم ہوتا ہے اور ادھر بھی میں لکھ دیتا ہوں اس کی ایس ایسا یونٹ میٹر اور میٹر کا سیمبل ہمارے پاس کیا بنتا ہے ایم یہ میں اسے سیو کر لوں اب میرے پیاروں آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اللہ کر دوں میرے پیاروں میرے بیٹا وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمیں ڈائریکشن بتانی ہو ٹھیک ہے یا ان کی ڈائریکشن ہو جیسے ڈسپلیسمنٹ کی ایک خاص ڈائریکشن بن سکتی ہے نا کہ وہ ایسٹ میں ہے کیونکہ وہ سٹریڈ لائن میں ہے سٹریڈ لائن کی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوگی ایسے جا رہا ہے تو یہ نارس ڈائریکشن میں ہو گیا تو جس کی کوئی سپیسفک ڈائریکشن ہو سکتی ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں اس ڈائریکشن ہو گئے تو ہمیں اس کی میننگ ہی نہ سمجھ آئے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائریکشن بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے ٹائم ہے اس وقت ڈائرہ storm کے crescimento ہو گئے تو úس ہوں اور ہم اس کی میننگ سمجھ آ جائیں تو وہ ہمارے پاس کہلاتی ہیں تو 지�سٹنس میں جونکہ ہوئی اس کی کہ ڈسپلیسمنٹ ہے سپیسپک ڈائریکشن کسی ایک ڈائریکشن میں ہی ہوگا اس کو ہم ویکٹر کہتے ہیں میرا بیٹا اور کوئی سوال سر ایک دو آپ ڈسپلیسمنٹ سمجھیں گے سر یہ سارا جو آپ نے ابھی لکھوائی ہے نا سر یہ گروپ وہ میں میرا بیٹا کر دیتا ہوں لیکن میرا بیٹا آپ لوگ اب اتنے دن ہو گئے ہیں اپنے دیتا کریں کہ آپ کا نیٹ کہاں پر بہتر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اب مثلا سپیسمنٹ نہیں سمجھا ہے ٹھیک ابھی میں دوبارہ ریپیٹ بھی کرتا ہوں صحیح ہے دوبارہ دیکھیں ادھر میرا بیٹا میں دوبارہ آپ سے آپ بس اپنے مائکس جو ہیں وہ میوٹ کریں نا سر ٹھیک ہے مائکس جی دیکھو میرا بیٹا جو بھی سن رہے ہیں وہ دوسروں کی اوپر بات نہ کریں اپنے ادھر توجہ دینی ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے کوئی پوائنٹ اے یہ پوائنٹ ہے بی اگزیمپل لکھا رہے ہیں نہیں میں میرا بیٹا یہ بچوں کو ڈسپلیسمنٹ دوبارہ سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میرا بیٹا دیکھو کہ آپ اے سے بی کی طرف گئے ہیں تو آپ ایسے گئے کسی اور گلی سے ہو کے پھر ایسے موو کر کے پھر بی پر آئے ٹھیک ہے آپ کسی دوست کے گھر جا رہے ہیں اپنے گھر سے اپنے دوست کے گھر تو کسی گلی سے رستہ بنتا تھا وہ یہ آ گیا دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ شہر کے باہر سے کھیل کود کے گراؤنڈ سے ہو کے پھر یہاں پر آ جائیں بہت سارے رستے ہو سکتے ہیں ایک رستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دوست سے دشنی ہو گئی آپ نے بلڈوزر لیا رستے آنے آلے سارے گھر گرائے اور سیدھا بلڈوزر سے وہ سارے گھر گراتے ہیں اے سے بی پر پہنچ گیا ہے صحیح ہے دوست سے وہ دشمن بن گیا تو اب ان میں سے شارٹسٹ پات کون سا ہوگا میرا بیٹا کون سا شارٹسٹ پات ہوگا کارڈ والے پات یا یہ سٹریٹ والا پات سٹریٹ والا پات سٹریٹ والا پات اے سے بی سٹریٹ والا پات یہ جو سٹریٹ سے بی سٹریٹ پات ہے جس کی اب ایک ڈائریکشن ہے ایک سیدھی ڈائریکشن ہے صحیح ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کہہ دیتے ہیں تو اس یہ شارٹسٹ پات بھی ہوگا اس کی ایک سپیسٹ hold دی ہوگی تو یہ ڈسپلیسمنٹ کر لائے گا اور جس کی ڈائریکشن ہوتی ہے یا ڈائریکشن لازمی منشن کرنی ہو ساتھ اس کو ہم ویکٹر کہتے ہیں اس لیے ڈسپلس میں ویکٹر کوانٹی ہے اور ویکٹر کی اوپر ہم ایرو لگا کے دوسرا اگر آپ اس رستے سے جا رہے ہیں تو آپ ذرا دیکھو اگر اپنا اس تک آپ کی ڈائریکشن ہوگی یہ جیسے میں ہاتھ یہاں پر آپ پہنچیں گے میرا بیٹا تو آپ کے ہاتھ کی ڈائریکشن سے یہ پتہ چلے گیا یہ ہے پہلے ادھر تقریباً ساؤتھ میں ڈائریکشن تھی اب یہ ہمارے پاس ایسٹ میں ہے اس طرف پھر جب یہاں پر آپ پہنچیں گے تو یہ تقریباً آپ کی نارتھ میں ڈائریکشن اوپر ایسے چلی جائے بن رہی کوئی ایک ڈائریکشن ہونی کیا چاہیے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اس چیز کی یہ ڈائریکشن ہے تو اس کی شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی ڈائریکشن ہوگی یہ نہیں ہوگا کبھی کبھی ایسٹ میں ہو کبھی ساؤتھ میں ہو کبھی ویسٹ میں ہو تو ایسا جو ہمارے پاس ایسا جو ہمارے پاس آہ لوکیشن ہوتی ہے باڈی کی جو چینج ہو رہی ہوتی ہے ایسا جو دو پوائنٹس کے درمیان ہماری لینگٹھ ہوتی ہے جس کی کوئی ہم سپیسک ڈائریکشن نہ بتائیں صرف لینگٹھ بتائیں کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ دس میٹر کا ہے سو میٹر کا ہے پچاس میٹر کا ہے لیکن ڈائریکشن مینشن نہ کریں ہم کیا کہتے ہیں ڈسٹنس کہتے ہیں ڈسٹنس ہے ڈسٹنس کا سیمبل ایس ہوتا ہے اور ان دونوں کی جو یونٹ ہوتی ہے ڈائٹ ایس میٹر ڈائٹ ایس میٹر ٹھیک ہے ڈسٹنس کی درمیان کرنا ڈیک آز ڈائریکشن ٹھیک ہے جبکہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ویکٹر ہے ایٹ ہیز سپیسک ڈائریکشن اب میرے بیٹا کسی کا سوال ہے پوچھیں مجھے محمد نہیں ملنہ سے کہا